موسیقی سٹوڈنٹ ابھی ہم نے پڑھا میٹرکس کے بارے میں اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ میٹرکس کے اندر روز کیا ہوتی ہیں اور کولمز کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے سٹیڈی کیا کہ آرڈر آفا میٹرکس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور لاسٹ پہ ہم نے جس چیز کو ڈسکس کیا وہ تھا کہ ایکول آف میٹرکس کیا ہوتا ہے اب ہم اپنی ایکسرسائز شروع کریں گے 1.1 اس کے قویسنز کو ہم کرتے ہیں وہی ٹاپنگ ہے جو بھی ہم سٹیڈی کر کے تھے ہیں اسی کے بحاف پہ ایکسرسائز ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا قویسن ہے وہ ہے فائنڈ دا آرڈر آف فالوینگ میٹرکس کہ ہم نے میٹرکس کا جو ہے وہ آرڈر فائنڈ کرنے اب آرڈر کیا تھا اس کے لیے میں نے ایک لائن بھی لکھ دیئے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ آرڈر آف میٹرکس نکالنے کے لیے ہم نے فارمولا لکھا تھا A is equal to M cross N A مطلب کوئی بھی میٹرکس کا نام جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فارمولا جو ہے وہ ہے M cross N جس میں M کیا ہے number of rows اور N کس کو represent کرتا ہے number of columns کو ٹھیک ہے تو اسی فارمولے کو ہم نے سب پہ implement کرنا ہے اور اس کو solve کریں گے تو سب سے پہلا جو question ہے question number one A matrix جو ہے وہ equal ہے 2, 3, minus 5 and 6 کے اس کا ہم نے کیا find کرنا ہے کہ آرڈر کیا ہوتا ہے تو اسی فارمولے کو ہم apply کرتے ہیں A is equal to M cross N M کیا ہے number of rows N کیا ہے number of columns تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ number of rows کتنی ہے اور number of columns کتنی ہے ٹھیک ہے so number of rows اس کے اندر کتنی ہے یہ first row یہ second row ٹھیک ہے R1 and R2 its mean A is equal to M کی value کیا جائے گی 2 یعنی number of rows کتنی ہے اس کے اندر 2 اس کے بعد number of columns کو ہم نے چیک کرنا ہے تو number of columns کتنی ہے یہ ہمارے پاس number of columns 1 اور 2 C1 and C2 تو number of columns کتنی ہو گئے یہاں پر 2 تو ہمارے پاس یہ اس کا کیا آگیا order of matrix A ٹھیک ہو گیا similarly question number 2 ہے اس میں بھی ہم نے order find کرنا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں B matrix کا نام ہے تو ہم لکھ لیں گے B is equal to M cross N M again number of rows تو number of rows کتنی ہے یہاں پر 1 اور 2 ٹھیک ہو گیا تو it's mean B is equal to 2 cross N کیا ہے number of columns تو again number of columns کتنی ہے 1 2 تو یہاں پہ بھی ہم کیا لکھ دیں گے 2 تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا order of matrix B similarly question number 3 یہاں پر بھی ہم نے order جو ہے وہ find کرنا ہے تو یہاں پر بھی سب سے پہلے matrix کا نام C ہے so C is equal to M cross N M یہاں پہ represent کر رہا ہے number of columns number of rows کو اور N represent کر رہا ہے number of columns کو تو یہاں پر کتنی number of rows ہیں horizontally اگر ہم دیکھیں number of rows بن رہی ہیں 1 سو یہاں پر m کی ویلیو کیا ہوگی 1 multiply n یہاں پر کس چیز کو represent کر رہا ہے number of columns کو تو اگر ہم number of columns یہاں پر دیکھیں تو وہ کتنے بن رہے ہیں تو یہاں پر number of columns بن رہے ہیں 1 اور یہ 2 تو یہاں پر n کی ویلیو کیا ہوگی 2 سو c is equal to کیا آگیا ہمارے پاس 1 cross 2 تو یہ order of our matrix similarly question number 4 d is equal to تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے d is equal to m cross n اس matrix میں ہم چیک کریں گے number of rows کتنی ہے تو number of rows کتنی ہے 1 2 and 3 تو یہاں پر اس کی ویلیو کیا آجے گی 3 multiply n number of columns تو number of columns کتنے ہیں ایک ہی یہاں پر number of column ہے ٹھیک ہے یعنی column کی تدار کتنی ہے صرف ایک اس کے اندر تو یہاں پر ہم کیا لکھ دیں گے 1 سو یہ ہمارے پاس کیا آگیا order of matrix d similarly question number 5 e is equal to a d b e c f تو یہاں پر بھی ہم d is equal to لکھ لیتے ہیں m cross n m again number of columns تو number of یہاں پر sorry m کیا ہے number of rows تو یہاں پر ہمارے پاس number of rows کتنی ہے 1 2 اور یہ 3 so d is equal to 3 cross n number of columns تو number of columns کتنی ہے 1 اور یہ 2 تو یہاں پر ہم 2 لکھ دیں گے so d is equal to 3 cross 2 یہ ہمارے پاس آگیا order of e matrix ٹھیک ہو گیا similarly یہ ہم نے question fund میں find کیا order of matrix کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے question number 2 ہے which of the following matrices are equal یہ سارے matrices آپ کے book میں question number 2 میں یہ سارے given ہیں اس میں سے صرف ہم نے یہ بتانا ہے کہ کون سا matrix جو ہے وہ کس matrix کے equal ہے صرف ہم نے یہ identify کر کے بتانا ہے تو equal of matrix میں ہم نے 2 conditions کو study کیا تھا وہ 2 conditions کون سی تھی پہلی condition تھی order of matrix A is equal to order of matrix B یعنی ایک matrix کا order ہے وہ equal ہونا چاہیے دوسرے matrix کے order کے اور دوسری condition جو تھی کہ corresponding entries equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے تب ہم اس کو نام دیں گے کہ matrix کیا ہے equal ہے تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ چیک کرنی ہے سارے matrices جو ہمیں given ہے ہم نے صرف یہ identify کرنا ہے کون سا matrix کس matrix کے equal ہے تو step by step ایک ایک کر کے ہم سب کو identify یہاں پر کریں تو سب سے پہلے اگر دیکھیں matrix A میں 3 ایک element ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب سب given matrices میں سے دیکھتے ہم کہ یہ جو ہے وہ کس کے equal آتا ہے ٹھیک ہے تو دو conditions order کو چیک کرنے اور corresponding elements کو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی row ہے اور ایک column ہے مطلب order کیا ہوگا 1 by 1 کا باگی اب ہم چیک کرتے ہیں کس کے اندر 1 by 1 آ رہے B میں 1 by 1 نہیں ہے C کے اندر 5 minus 2 لکھا ہوا 5 minus 2 کا کیا مطلب ہے C کیا بن جائے 5 minus 2 کس equal آجے 3 کے equal ٹھیک ہے تو اگر آپ چیک کریں C میں کیا value ہے 3 A میں کیا value ہے 3 مطلب elements match کر کے اس میں بھی ایک row ہے اور ایک ہی column ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں A جو ہے وہ equal نہیں لکھ سکتے کیوں elements جو ہے وہ match نہیں ہو رہے کیوں یہاں پر پہلے 3 ہے بعد میں 5 ہے تو second point equal matrix نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے B جو ہے D equal ہم نہیں لکھ سکتے فردر ہم چیک کرتے اس میں بھی نہیں B اس equal بھی نہیں ہو سکتا اس equal بھی نہیں ہو سکتا G کے equal بھی نہیں ہے اس کے equal بھی نہیں ہے ہاں I matrix کو دیکھیں I is equal to پہلی entity کیا ہے 3 second کیا ہے 3 plus 2 3 plus 2 کیا answer آئے 5 ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو دیکھو I جو ہے وہ کس equal آرہا B کیسے اس میں ہمارے پاس number of rows کتنی ہے 1 number of columns کتنی 2 اس میں بھی rows کتنی ہے 1 columns کتنی 2 order بھی دونوں کا same ہے اور elements 3 5 وہ بھی same ہے ہم کہہ سکتے ہیں second ہمارے پاس جو answer آجے گا جو B ہے وہ equal ہے next C وہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد D کو check کرتے ہیں 5 اور 3 تو اگر ہم دیکھیں تو 5 اور 3 جو ہے اس کے related ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی matrix نہیں اس لئے D کسی کے بھی equal نہیں ہے next E کے آجاتے E کی values کیا ہے 4062 تو اب ہم check کرتے ہیں 4062 تو یہاں پر دو rows ہیں اور دو ہی columns similarly یہاں پر بھی دو rows اور دو columns اس کا مطلب order بھی same ہے اور جو elements ہیں وہ بھی کیا ہے same ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا third answer یہ آسکتا ہے کہ E جو ہے وہ equal ہے H کے ٹھیک ہو گئے similarly F کو check کرتے ہیں 2 اور 6 تو 2 اور 6 کو ہم دیکھیں تو یہ اس equal آسکتا ہے کیسے side میں rough میں کر رہا ہوں اس کو G is equal to کیا ہے 3 minus 1 کس equal آئے 2 کے 3 plus 3 کس equal آئے 6 کے تو G ہمارے پاس matrix کیا بن گیا 1 2 columns کتنے 1 اس کے اندر کتنی روز 1 2 columns کتنے 1 تو order بھی same اور entities بھی same 2 6 2 6 تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس جو next answer ہے F is equal to G clear اس کے بعد next ہم آ جاتے ہیں I بھی ہو گیا I is equal ہے اس کے بعد J کو ہم check کرتے ہیں J میں کیا entities آ رہی ہیں 2 2 4 2 2 0 اس کو ہم رف میں لکھ لیتے دا کہ سمجھ نہ اس کو easy ہو جی 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 2 2 اس کا مطلب جو J ہے یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اسی کے نیچے جو J ہے وہ کس کی equal ہے H کی equal بھی ہے اور نیکس ہمارے پاس آنسر آئے گا جو J ہے وہ E کے equal بھی ہے clear تو اس طرح ہم نے یہ check کرنا تھا کہ which of the following matrices are equal اور دو ہی condition ہے جو ہم نے اس میں یاد رکھنی ہے پہلی condition order of A equal to order of B اور دوسری condition corresponding elements equal ہونے چاہئے ٹھیک ہے اب اس exercise last question جو question 3 ہے اس میں ہم the values of A B C and D which satisfy the matrix equation یعنی پہلا step ہم نے ان کی values find کرنی ہے اس کے بعد ہم جو values آئیں گی اس کو اس کے اندر put کریں گے اور چیک کریں گے کیا یہ satisfy ہو رہی equation یا نہیں ہو رہی تو اس کو solve کرتے ہیں اس کے solution میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پڑھا equal matrix میں جو corresponding elements ہیں وہ آپ میں equal ہوتے ہیں اس کا مطلب A plus C 0 K A plus 2 B equal 7 K C minus 1 equal 3 K 4 D minus 6 equal 2 D K اس کو ہم equation میں لکھ کہتے ہیں A plus C is equal to 0 first equation اس کے بعد A plus 2 B کس equal ہوگا minus 7 second equation اس کے بعد C minus 1 is equal to 3 equation 3 next 4 D minus 6 equal ہوگا 2 D 2 اس کو ہم نام دے لیتے ہیں equation 4 تو یہ 4 equations ہیں ان کی مدد سے ہم values calculate A B C اور D K ٹھیک ہوگیا اب کیسے ہم نے یہ find out کرنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے A plus C is equal to 0 یہاں سے ہم کوئی value calculate نہیں کر سکتے A plus 2 B یہاں سے بھی ہم calculate نہیں کر سکتے اگر ہم third equation کو check کریں تو یہاں سے ہمارے پاس کس value آجے c کی value کیسے from equation 3 so equation 3 کیا ہے c minus 1 is equal to 3 ہمیں کس کی value چاہیے c کی value it means minus 1 کو دوسری side پہ لے جیں so c is equal to 3 as that is minus 1 is side پر آئے گا plus 1 so c is equal to 3 plus 1 is equal to 4 تو ان چار values میں سے a b c اور d میں سے ہمارے پاس ایک value آگئی جو کہ c is equal to 4 اب ہم next value calculate کریں گے تو ہم equation 4 کو use کر لیتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس d کی value جو easily ہم نکال سکتے ہیں کیسے from equation 4 so 4 d minus 6 is equal to 2 d اب یہ d value اور یہ d value تو ہم اس کو کیا کریں گے ایک side پہ shift کر لیں so 4 d 2 d اس side پہ ہم لے کے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا minus 2 d کیونکہ اس side پہ plus ہے دوسری side پہ shift کریں گے تو minus is equal to اور یہ minus 6 دوسری side پہ جا کے کیا ہو جائے گا plus 6 اب 4 d minus 2 d answer کیا آجے گا ہمارے پاس 2 d 4 میں سے 2 minus کریں گے تو 2 d as it is equal to 6 ہمیں کیا چاہیے صرف d کی value 2 ساتھ کیا رہا ہے multiply so multiply ہو رہا 2 اس کو d is equal to 6 by 2 2 1 2 3 6 so d کی value ہمارے پاس کیا آجے گی 3 یہ ہمارے پاس آگی second value اب ہم easily a اور b کی values جہاں وہ بھی calculate کر سکتے ہیں کیسے first equation کیا ہے a plus c is equal to 0 c کی value موجود ہے ہم c کی value یہاں put کر دیں equation 1 کے اندر ہمارے پاس کون سی value آجے a کی ٹھیک ہے تو کیا کریں گے putting value of c in first equation first equation کیا ہے a plus c is equal to 0 a plus c کی value کیا calculate کی ہم nے 4 is equal to 0 ہمیں a کی value چاہیے so a is equal to plus 4 دوسری side پہ جا کے کیا جائے minus 4 so یہ ہمارے پاس کون سی value آگئی a second value ہم نے کس کی نکال لیں ab b c b c d ki value b plus 2 b is equal to minus 7 a kia n kia n minus 4 plus 2 b as it is equal to minus 7 ہمیں کون value چاہیے b so minus 4 کو دوسری side پہ shift کر دیتے so 2 b is equal to minus 7 as it is minus 4 دوسری side پہ لے جائیں گے to kia haja 4 so 2 b is equal to minus 7 plus 4 answer ہمارے پاس kia haja minus 3 b value minus sign minus ہمیں صرف b kia value چاہیے 2 multiply ہرہا is side پہ divide so b is equal to minus 3 by 2 to b kia value b a c c c c c c c c d c c